اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع علم نافع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم جو انسانیت کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے دنیا کے لوگوں کے لئے مفید ہو وہ یہ بھی علم ہو شریعت کے علاوہ قرآن کے علاوہ حدیث کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی علم جیسے ڈاکٹری کا علم ہے لوگوں کو آج اس کی ضرورت ہے کمپیوٹر کا علم ہے لوگوں کو آج اس کی ضرورت ہے اگر آپ کسان ہیں کھیپی کا علم ہے تو آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ ایک نفع بخش علم ہے فائدے کی چیز ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انسانیت کے تائی مفید ہونے کی وجہ سے جائز قرآنیا آپ اسے سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے تعلق سے معلومات جمع کر سکتے ہیں لوگوں تک اسے پہنچا سکتے ہیں اس سے اپنے آپ کو جوڑ کرتے ہیں پیشے کے طور پر اسے اختیار کر سکتے ہیں ایک پروپیشن کے طور پر آپ دنیا کے اندر اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا علم ہے علم غیر نافر وہ علم جو انسانیت کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے مفید رہی ہے بہت سارے ایسے علوم ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے لئے افادیت کے بجائے نقصان کا فترے کا اور اسی طریقے سے اللہ اور پڑھارمین کے مضائے بھی اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر ظلالت اور گمرہی تک پوجنے کا راستہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا جیسے آن علم نجوم ہیں نجومی آپ سنتے ہیں اقباروں کے اندر کی بہت سارے لوگ پیشین بوئیہ کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے اس کی لکیریں دیکھ کر کے آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں انہیں خود اپنے مستقبل کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے ایک روڑ پر پیٹھا ہوا آدمی دکان سجائے ہوا ہے ایک آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ بنگان سے آیا ہوا ہے کلکٹا سے آیا ہوا ہے سلی سے آیا ہوا ہے یوپی سے آیا ہوا ہے دردر کی دھوکریں کھانا آیا اسے اپنی روزی کا پتہ نہیں ہے اپنے فیوچر کا پتہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا پتہ نہیں اگر پتہ ہوتا تو وہ ارچوک آگے کیوں آنا اپنے زندگی کو اپنے گھر کو اپنے وطن پر ہی جنت بنا لیتا لیکن وہ یہاں پیسے دیکھا کہ آپ کے مستقل کی خبر دیرا پیشن گوئیاں کر رہا ہے لکیرے دیکھ کر کے آپ کا فیوچر بتا رہا آپ کی زندگی کیسے ہوگی کس طریقے سے آپ اسے سوا سکتے ہیں یہ انسانیت کے لیے نفع پہنچانے والا علم نہیں یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ ان کی جیل پڑھٹا کا کانلنے والا علم ہے لوگوں کو گھمراہی تک پہنچانے والا علم ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی آدمی سے اپنے فیوچر اور مستقل کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد بسا افکار اس طریقے سے گھمراہی کا شکار ہوتا ہے کہ اسی کو اپنا خودہ سمجھنے لگتا ہے اگر اس کی بات اتفاق سے بائی چانس سری نکر گئی تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بتایا بات پہنچا ہوا آدمی ہے بہت علم ہے اس کے پاس خفلی علم ہے اندروی چیزوں کا علم ہے آسمان کی باتوں کو جانتا ہے غیب کی باتوں کو جانتا ہے لکیر دیکھ کر کے بتا دیتا ہے بہت پہنچا ہوا آدمی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے بارے میں لہت اکیدہ رکھنے لگتا ہے پھر وہ آئی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے مرا فرمایا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ ماتتا ہوں جو فائدے والی چیز نہیں جس میں انسانیت کے لئے نفع نہیں تو برا کی خیر نفع بخش علم کو چھوڑ کر وہ تمام اُڑوں جو انسانیت کے لئے مفید ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر چائز ہے درست ہے انہیں سکھا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے